بھارت نے اپنے لیجر ہتھیار درگا ٹو کی چیسٹنگ بہت جلد ہو سکتی ہے ڈی آرگیو نے کہا ہے کہ یہ کم کسی بھی دن ہو سکتا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہتھیار دسمان کی ویلیسٹک میسائل یا فائٹر جیٹ کو بھی گرا سکتا ہے تو دوستو آئے جانتے ہیں اس کی طاقت کے بارے میں بھارتی رچھا انسادن سنگٹھن ڈی آرگیو بہت جلد بھارت میں بنے لیجر ہتھیار درگا ٹو کو چیسٹ کننے جا رہا ہے درگا ٹو کا پورا مطلب ڈائر ایکسنلی انریسٹکیٹ رے گن ایرے تو دوستو یہ درگا ٹو کا پورا نام ہے یہ ایک ڈیریکٹر انجری ویپن ڈی ای ڈبلو ہے لیجر ہی بھویس کے ہتھیار ہیں کئی دیشوں کے پاس لیجر ویپن ہیں اس سمیہ دنیا بھار میں انٹی ایرکراب یا انٹی میسائل لیجر ویپن ہیں ویپ فل پروپ نہیں ہیں ڈی آرگیو نے بھی لیجر ہتھیار بنانا سکر دیا ہے اس کا نام درگا ٹو اور اس کے بارے میں ویدیس میڈیا میں بھی خبر چلی تھی کہ بھارت ایک ایسا سسٹم تیار کر رہا ہے جو کسی بھی بیلیسٹک کروز میسائل یا فائٹ جج کو گرا سکتا ہے اس کا استعمال چین اور پاکستان سیما پر کیا جائے گا چین اور پاکستان کی بیلیسٹک میسائلیں بھارت کی سرچہ کے لیے بڑا خطرہ ہیں ایس چار سر انٹی میسائل سسٹم خریدے ہیں اس کا نام صدرسن دکھا گیا ہے یہ سسٹم بھارت کے علاقوں میں گرنے والی میسائلوں کو ہوا میں ہی ختم کر دے گا جب یہ ہر میسائل کو مار گرائے گا اس کی گرانٹی یا ایئر ڈیفیس سسٹم بھی نہیں دیتا ستروں کے مطابق ڈی آر ڈیو درگا ٹو نام کی انٹی ڈرون تقنیق پر کام کر رہا ہے جس کے جلد ہی اپن نیشنل ہو جانے کی امید ہے درگا ٹو کے اپن نیشنل ہونے کے بعد بھارت کسی بھی ڈرون کو پلک جھپکتے ہی ختم کر سکتا ہے جانکالی کے مطابق درگا ٹو لیجر تقنیق پر ادھاری سسٹم ہوگا سو کلو وات کی چھمتا والی اس پڑالی سے لیجر کیونکہ اس لیے ڈرون جیسے اپجیکٹ کو ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کی دوری میں ہوا میں ہی ختم کر سکتا ہے درگا ٹو میں دوسمن کے ڈرون کو کھوجنے اسے پہچاننے تتھا اسے کئی حصوں میں بھی دینے کی چھمتا ہوتی ہے تو دوستو درگا ٹو کے بارے میں ایسی باتیں ہیں جو آپ سا دیانتے ہوں گے سو دوستو ویڈیو کیسی کیلئے کمنٹ جروع بتائیں گے اچھر ویڈیو کو لائک کریں چینل سسکرائب کریں تو ملتا ہے نبی جو کے ساتھ ٹھیک کیر